اسلام علیکم ناظرین کیچن فوڈ سیکریٹس میں حاضر ہے آپ کے دلی آج نیرے سبے کے ساتھ آج ہم بنانے والے ہیں کڑی کڑی جو ہے وہ دہی کی بھی بنتی ہے اور چاٹی کی لسی کی بھی بنتی ہے میں آج چاٹی کی لسی جو ہے اس کی بناؤں گا سب سے پہلے میں نے دو لیٹر لسی لی ہے چاٹی کی اس میں سے تھوڑی سے میں اس پرتر میں ڈال دیتا ہوں یہ میں نے باؤل میں تھوڑی سے لسی لے لی اس میں سے اس میں میں یہ ڈالوں گا یہ یہ والے چمچ یہ جو ڈونگے کے اندر سالن کے لئے رکھتے ہیں نا یہ والا سالن ڈالیں گے یہ والا چمچ ہے بڑے والا یہ ایک دو اور یہ تین یہ والے تین چمچ میں نے اس میں ڈال دیئے بیسن کے اس کو اچھی طرح سے اس میں حل کر لینا ہے لسی کے اندر کو اس کی گھٹلی باقی نہ رہے گا گھٹلی رہے گے پھر وہ صحیح نہیں رہے گا اس کی گھٹلی جو ہے بلکل ہم نے ختم کر دینا ہے یہ تھوڑی سے میں نے لسی لے لی اس میں میں نے تین چمچ جو ڈونگے والے ہوتے ہیں ڈونگے کے اندر رکھتے ہیں کھانا ڈالنے کے لیے وہ والے جو ہے تین چمچ میں نے بیسن کے بھر کے اس میں ڈال دیئے ہیں اب اس کو ہم کرتے ہیں جس میں جس برطن میں ہم نے کڑی کو پکارنا ہے یعنی دیچکی وغیرہ میں اس میں ہم اس کو ڈال دیں گے یہ دیچکی میں میں اس کو ڈال دیتا ہوں اور ساتھ میں جو بکیا لسی تھی وہ بھی میں اس میں ڈال دیں گے یہ دو لیٹر میں نے لسی لیے چاٹی کی اب اس میں ہم ڈالتے ہیں اب اس میں ڈالتے ہیں ایک چائے والے چمچ نمک یہ آتھا چائے والے چمچ حلدی اور اس کو اچھی طریقے سے اس میں ہلا دیتے ہیں اس کو اب میں چولے پر رکھ دیتا ہوں پکنے کے لیے اس کو پہلے تیز آگ پر پکائیں گے جب اس کو بائل ہونا چروع ہو جائے گی تو پھر اس کی جو چولہ ہے وہ اس کو سلو کر دیں گے ہلکی آج پر پکائیں گے اس کو یہ میں نے اس کو چولے پر رکھ دیئے اس کے نیچے میں نے آگ جلا دی ہے آگ درہ بھی تیز رکھی ہے کیونکہ اس کو بائل آئے جائے ایک دفعہ جب جوش آ جائے گا اس کو جوش آنا شروع ہو جائے تو پھر اس کی آگ سلو کر دیں گے ہلکی آگ پر اس کو سلو سلو پکانا ہے ساتھ ساتھ آپ نے اس میں چمچ حلاتے جانا ہے تاکہ بیسن جو آئے وہ نیچے اس کی گھٹلیاں نہ بنیں اس کو آپ نے ساتھ ساتھ چمچ جوائے ہیں اس طریقے سے آپ نے حلاتے رہنا ہے جب تک جوش نہیں آجاتا یہ اس طرح سے آپ نے ساتھ ساتھ چمچ چلاتے جانا ہے یہ دیکھیں جوش آنا شروع ہوگا اس کو اب آگ جو ہلکی کلک دیتے ہیں یہ آگ میں نے سلو کر دی ہے اب اس کو ہلکی آگ پر پکائیں گے کیونکہ تیز آگ پر یہ اب اس کو بلکل ہلکی آنچ پر پکنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں جی ناظرین اب کڑی کے لئے جو ہم مسالہ تیار کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے کڑائی چولے پرکتی اس میں ڈال دیتے ہیں آئل ایک کپ آئل کا ڈال دیئے یہ اس میں پیاز ڈال دیئے تقریباً ایک پیالی جو ایک چھوٹی والی وہ پیازوں کے ڈال دیئے اس میں اس کو فرائی ہونے دیتے ہیں تھوڑا تھوڑا ہلکا سا براؤن جب ہو جائے گا تو پھر اس میں مسالہ جات جو دوسرے مو ڈالیں گے تھوڑا سا اس کو براؤن ہونے دیتے ہیں جی ناظرین یہ دیکھیں پیاز براؤن ہو گئے ہیں اب اس میں ہم ڈالتے ہیں ادرک اور لیسن پیسٹ یہ ایک چمچ یہ دو دو چمچ میں ادرک اور لیسن کا پیسٹ ڈال دیئے ساس میں تھوڑا سا پانی لگا دیئے اس کو یہ ایک چمچ کھانے والا کٹی ہوئی سبز مرچ جو ہے وہ میں ڈال دیئے ایک چمچ چائے والا میں نے اس میں مرچ کا پاودر ڈال دیا یہ یہ آدھے چمچ تقریباً اس میں میں نے کٹی ہوئی مرچ جو ہے وہ ڈال دی کٹی ہوئی مرچ جو ہے ہاپ چمچ خلدی ایک چمچ کٹا ہوا دھنیاں کٹی ہوئی مرچ جو ہے اور یہ ٹماٹر بھی ڈال دیئے اس کے ساتھ ہاپ چمچ ہاپ چمچ میں نے نمک ڈال دیا کیونکہ پہلے میں نے جو اوپر پکنے کے لئے کیونکہ پڑی اس میں میں نے پہلے ڈال دیا تھا ہاپ چمچ اس میں ڈال دیا ساتھ تھوڑا سا پانی کا چینٹا لگائیں گے اس میں تھوڑا تھوڑا چینٹا لگاتے ہیں پانی کا آپ بھی اس طرح سے گھر میں ٹرائی کیجئے اس میں بہت زبردست بنے گی یہ طریقہ کڑی بنانے کا بہت زبردست ہے کڑی جو ہیں وہ دو تین طریقوں سے بنا جاتی ہے وہ بھی میں نیکس ٹائم آپ کو بتاؤں گا تو یہ جو آج میں ہیں یہ میں اس طریقے سے بنا رہا ہوں یعنی کہ پرائی کر کے مسالہ جو اس طریقے سے ناظرین امید ہے میرے جو اسپیز میرے کھانے بنانے کی طریقے ہیں وہ آپ کو پسند آپ سے ہوں گے تو میری حوصلہ فضائی کے لئے آپ شیئر کر دیا کریں دوسرے دوستوں کو بھی اس سے میری حوصلہ فضائی ہو جاتی ہے اگر آپ کو کوئی کھانے پسند ہیں کوئی چیز آپ پسند کرتے ہیں تو آپ اس کے جو آپ کمینٹس میں آپ مجھے لکھتے ہیں یا آپ جو ایمیل ایڈریس میں آپ میل کر دیں میں آپ کو وہی ریسپی جو اپنے طریقے سے بنا کر دکھاؤں گا بہت مزی کی بنے کی جو بھی بنا کر دکھائیں گے ہم اس کو بھوننے دیتے ہیں اس طریقے سے آئل چھوڑنا شروع کر دیا ساتھ ساتھ اس میں تھوڑا سا پانی ہم لگاتے جائیں گے مسالہ جب بھی آپ نے بنانا ہے اس میں آپ نے پانی کا چھینٹہ لگاتے رہنا ہے تب مسالے کا ٹیسٹ زبردست بنتا ہے اس طریقے سے مسالہ بھونیں گے تو مسالہ جو ہے بہت ہی زبردست بنتا ہے کسی چیز کا بھی آپ نے بنانا ہے تو آپ اس کو خلقی آنچ پہ بھونیں اور ساتھ ساتھ پانی کا چھینٹہ لگاتے ہیں یہ آئل اس میں چھوڑ دیا ہے یہ ایک کھانے والے چمچ جو میں نے میتھی جو سوکھی میتھی ہوتی ہے سبز والی یہ ایک دو چمچ ایک ڈیر چمچ میں نے اس میں ڈال دی اس کی خوشبو اپنی جگہ پہ آتی ہے بہت زبردست کی خوشبو آتی ہے یہ کٹی ہوئی میٹ چینج ہوئے ہیں تین چار وہ میں نے ڈال دی اس میں مسالہ تقریباً تیار ہو گیا اب ان کے اب ہم اس میں ڈالیں گے جو کڑی ہم نے اپر پکنے کے لیے رکھی ہوئی تھی یہ بیسن لسی میں ڈال کے وہ ٹوپر رکھ دیا تھا میں نے وہ اس میں اب ڈالیں گے بسم اللہ یہ کڑی ٹوپر پکنے کے لیے میں نے رکھی ہوئی تھی وہ اس میں ڈال دی ہے وہ ہلک ہلکی آنچ پہ میں نے اس کو پکنے کے لیے رکھا ہوا تھا یہ دیکھیں جی بہت زبردست بنے گی انشاءاللہ آپ بھی گھر میں بنائیں اچھی لگے تو آپ مجھے کمنٹ کریں ساتھ میں اپنے دوستوں کو دوسرے ویورز کو بھی دیکھنے کا موقع دیں شیئر کر دیا کریں ویڈیو کو جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل والا آئیکن جائے وہ لازمی پریس کر دیا کریں تاکہ جو بھی میں ریسپی بناوں اس کی ویڈیو جو ہے آپ کو ٹائم پر مل جائیں اور آپ اس کو دیکھ سکیں یہ اب پکنا شروع ہو گئی ہے اب اس کو تھوڑی دیر اس کڑائی میں ہم پکائیں گے اس کو تھوڑی دیر پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جی ناظرین اب ہم پکوڑوں کا مٹیریل بنا لیتے ہیں پکوڑے جو ہیں وہ کڑی میں لازمی ہوتے ہیں بری کٹ لیے اس کو اس باول میں ڈال لیتا ہوں یہ آلو میں نے بری بری کٹ لیے ان کو دھو لیا کٹ کے یہ لیں اس کو اس میں ڈال دیتے ہیں یہ پالک میں نے تھوڑی سی اس کو بھی بری بری کٹ لیا دھو کے یہ بھی اس میں ڈال دیتے ہیں ہاف ٹی سپون ڈال دیتے ہیں اس میں ہلدی ہاف ٹی سپون ڈال دیتے ہیں سرخ میرچ کا پاورڈر آدھا چائے کا چمچ ہاف ٹی سپون کوٹی ہوئی مرچ اور ایک ٹی سپون کوٹا ہوا دھنیا یہ تقریباً آدھش تھوڑا سے زیادہ میں نے اس میں نمک ڈال دیا ایک چوتھائی حصہ جوائن ایک تہائی حصہ میں نے اس میں گرم سالہ یہ والے چمچ جو ہم رہتے وغیرہ میں ڈالتے ہیں وہی چمچ جس میں جو اس چمچ کے ساتھ میں نے گھڑی میں ڈال لیتے ہیں تین چمچ اب یہ والے تین چمچ میں بیسن کے ڈال دیتا ہوں اس میں ایک یہ دو یہ تین چمچ میں نے اس میں یہ والے ڈال دی ہیں بیسن کے اب ان کو مکس کر لیتے ہیں تھوڑا سے ساتھ پانی ڈال دیتا ہوں اس میں ایک چمچ بیسن کا اور ڈال دیتا ہوں اس میں ناظرین یہ پکوڑوں کے لیے بیسن یہ تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کے پکوڑے بنائیں گے ناظرین یہ کڑائی میں نے اوپر رکھ دی ہے اب اس میں ڈالتا ہوں آئل یہ ناظرین یہ آئل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں پکوڑے بنائیں گے یہ جو بیسن بنا رہے تھا ہم نے یہ دیکھیں یہ تھوڑی دیر میں نے اس کو رکھ دیا یہ دیکھیں یہ تھوڑا نرم ہو گیا اچھا جو آپ نے کڑی کے لیے پکوڑے بنانے نے تو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے بیسن جو ہے تھوڑا سخت رکھنا ہے مٹیریل جو نا بیسن والا سخت رکھنا ہے تو یہ اس میں ڈالتے ہیں اس چیز سے چھوٹے چھوٹے پکوڑے بنائیں گے زیادہ بڑے سائد پکوڑے اچھے نہیں لگتے اس میں دوسری سائد پہ کڑی جو ہے کڑی پکر رہی ہے ہلکی آنچ میں میں اس کو پکارنے کے لیے رکھ دیا ہے ہلکی ہلکی آنچ میں پکری یہ اب یہ پکوڑے ہم جیسے بنتے جائیں گے بنا کے اس میں ڈال دیں گے کڑی میں جی دیکھیں پکوڑے بلکل تیار ہیں آپ نے اس طرح سے سارے پکوڑوں کو بنا کے اس پلیٹ میں نکالتے جانا ہے جی ناظرین یہ دیکھیں ماشاءاللہ کڑی تیار ہے بلکل پک کے اس نے آئل چھوڑ دیا یہ دیکھیں جی ملکل تیار ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ آدھا چمچ جو ہے بھونا ہوا زیرہ جو ہوتا ہے بھونگے کو اٹھ لیا تھا اس کو تو آدھا چمچ یہ ہے زیرہ جو اس میں ہوئے یہ ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ تھوڑا سا اس کو میں نے پتلہ اس لئے رکھا ہے کہ اس میں جب پکوڑے ہم ڈالیں نہ بھی تو پکوڑے جو ہیں وہ پانی کو جذب کرتے ہیں اس لئے یہ مزید جو کھاڑی ہو جائے کھڑی تو پکوڑے جو ہم نے تیار کر لی ہیں یہ کھڑی جو ہماری پک کے تیار ہو گئی اب اب اس میں ہم پکوڑے جو ہیں یہ میں اس میں ڈال دیتا ہوں اس طریقے سے یہ جی پکوڑے ڈال دی اس میں یہ پکوڑوں نے پانی جذب کرنا ہے ابھی تھوڑی دیر میں مزید یہ گاڑی ہو جائے گی تو کڑی بلکل تیار ہے اب اس پہ ہم ڈالتے ہیں یہ باری دھنیاں کاٹ کے رکھا ہوتا ہے یہ دھنیاں ڈال دیتے ہیں اس میں یہ پدینے کے چھوٹے چھوٹے پتے جو ہیں میں نے وہ بھی اس پہ ڈال دیتے ہیں ماشاء اللہ سے جی کڑی بلکل تیار ہے بہت زبردست یہ میں نے بنائی ہے چاٹی کی کڑی کی لسی بنائی ہے اس کا ایک اپنا ہی ذائقہ ہوتا ہے دہی کی کڑی جو ہوتی ہے اس کا ذائقہ جو تھوڑا مختلف ہوتا ہے یہ چاٹی کی لسی کا کڑی کا جو لفظ ذائقہ ہے وہ یہ ہے بہت زبردست بنتا ہے یہ بھی آپ بھی گھر میں بنائیے گا اس کو انشاءاللہ بہت زبردست بنے گی تو امید ہے ناظرین آپ کو میری آج کی ریسپی کڑی بنانے کی جو ہے یہ پسند آئی ہوگی جن حضرات نے میرے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں وہ ٹائم پہ آپ کو مل جایا کریں اور اچھی لگے ویڈیو تو اس کو لائک کر دیں کمنٹس کر دیا کریں اس سے میری حوصلہ افضائیت دیئے اور دوسری دوستوں کو بھی شیئر کر دیا کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ